بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آلہی سیدنا محمد بقدر اسنہی وجمالہی یا وارس حق وارس ناظرین اکرام آج ہم حضرت سر سکتی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کرامات کا ذکر کریں گے سچائی کا غلبے نے ان کو سزائے موت کی سے کیسے بچائے آج کی ویڈیو میں ہم اس کا ذکر کریں گے کتاب وعلا اولیاء کرام کی کرامات ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک جلاد کو کوتوال نے حکم دیا کہ حضرت سر سکتی رحمت اللہ علیہ کو سزائے موت دی جائے این اس وقت جب جلاد حضرت سر سکتی کا سر کلم کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی جلیل قدر بزرگ کھڑے ہیں اور انگلی کی اشارت سے حضرت سر سکتر کی گردن زنی کرنے سے منع فرما رہے ہیں کوتوال شہر پر حیبتاری ہو گئی وہاں پر قاضی وقت بھی تشریف فرما تھے انہوں نے جب ساری صورتحال کا جائزہ لیا تو کوتوال شہر سے پوچھا کہ اس شخص کو کس بنا پر سزائے موت دی جاری ہے کوتوال نے قاضی کو بتایا کہ یہ شخص قاتل ہے اس کے خلاف گواہ اور ثبوت موجود ہیں اور انہی کی بنیاد پر قتل انہی کی گواہوں اور شوائد کی روشنی میں اس کے قتل کا فیصلہ کیا گیا ہے قاضی نے حضرت سر سکتی کے قتل کا فیصلہ موقوف کر دیا اور حکم دیا کہ میری عدالت میں پیش کیا جائے اگلے روز حضرت سر سکتی اور گواہ عدالت میں پیش ہوئے قاضی نے پہلے جناب سر سکتی سے پوچھا آپ پر جو الزامات لگائے گی ہیں آپ ان کے متعلق کیا صفائی پیش کریں گے حضرت سر سکتی نے عرض کیا کہ میں بالکل بے گناہ ہوں ایک رات میں اپنے مریدوں کے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت فتح مسلی کا ذکر چل نکلا میرے مریدوں کا خیال تھا کہ وہ دیوانے ہیں جبکہ میں کہتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ ہیں میرے مریدوں میں ایک مرید اس بات پر بازید تھے کہ حضرت فتح مسلی بزرگ درویش نہیں بلکہ دیماغی طور پر دیوانے ہیں میں نے اپنے اس مرید کو کہا کہ تم ابھی میرے ساتھ چل کر آتمال ہو کہ موصوب بزرگ تمہارے خیال کے مطابق ہیں یا میرے خیال کے مطابق میرے مرید نے رات کا وقت ہونے کی وجہ سے حضرت فتح مسلی کے بعد جانے سے اعتراض کیا کیونکہ رات کو گشتی پولیس کسی بھی شعبے میں پکڑ سکتی ہے مگر میں نے اس وقت اپنے مرید کو حضرت فتح مسلی کی خدمت میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہم دونوں بھی زیادہ فیصلہ تیہ نہ کر پائے تھے کہ گشتی پولیس ہمیں دوسری طرح سے آتی ہوئی دکھائی دی میرا مرید تو پولیس کے خوف سے بھاگ گیا جبکہ میں وہیں کھڑا رہا پولیس والوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس وقت بازاروں میں کیوں پھر رہے ہو میں نے انہیں جواب دیا میں وقت کا مشہور صوفی سرے سکتی ہوں حضرت فتح مسلی سے ملاقات کے لئے جا رہا ہوں مگر پولیس والوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے چور کہنا شروع کر دیا میں نے انہیں سمجھایا مگر ہر چیز بے سود رہی انہیں مجھے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا اور اگلے روز دو جھوٹے گواہ لاکر مجھ پر قتل کا عزام لگا دیا گیا تو ایسے میں جب مجھے سزائے موت کے حکمات جاری کی گئے لیکن جب جلا تلوار چلانے لگا تو اس سے تلوار نہ چلائے گی کیونکہ جب بھی جلا تلوار چلانے لگتا تو حضرت فتح مسلی اس کو تلوار چلانے میں مذاہم ہو جاتے اور تلوار کو روک لیتے جس مجھے میں موی پر تلوار آزمائی ہو رہی تھی وہاں میرا مرید بھی کھڑا تھا جو حضرت فتح مسلی کی کرامات کا منکر تھا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت فتح مسلی اپنی سپورستاروں اور عقیدت مندوں کی طرف سے ہر وقت آگاہ رہتے ہیں اور یوں اتنی دور سے آ کر مجھے تلوار کی کارٹ سے بچانے کے لیے آنا ان کی کرامت میں شامل تھا لہذا میں جس مقصد کے لیے اپنے مرید کو حضرت فتح مسلی کے پاس لے جانا چاہتا تھا وہ یہاں پر ہی پورا ہو گیا یہ بیان سننے کے بعد قاضی صاحب نے دونوں گواہوں سے پوچھا تم بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے قاتل سمجھتے ہو دونوں نے دست پر دستہ قاضی صاحب سے عرض کی کہ جناب ہم بے خصور ہیں ہم نے پولیس کی حماب اور خوشنودی کے لیے حضرت سری سکتی کے خلاف جھوٹھی گوائی دی ہے قاضی صاحب نے پولیس کے علکاروں اور کوتوال شہر کو موتل کر دیا اور ان دونوں جھوٹے گوائوں کو زندان میں بے دیا اور حضرت سری سکتی کو باعزت بری کر دیا سری سکتی کے مرید نے ان سے معافی مانگی اور عرض کی حضرت میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور نافرمانی کا مرتقب ہوا آپ مجھے معاف فرما دیں حضرت نے جواب دیا تم نے میرے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے جو میں تمہیں معاف کرتا پھروں معاف کرتا پھروں تم نے جس بات سے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے جیتے جاگتے اس حقیقت کو تمہارے سامنے ثابت کر دیا حضرت فتح مسلی صرف سکر و جذب میں ہی نہیں رہتے بلکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ ہیں اور انہوں نے مجھے قتل سے بچایا اسی طرح یہ بھی ثابت ہوگیا حضرت موصوف اپنے عزیزوں دوستوں اور عاشناوں سے کبھی غافل نہیں رہتے جب بھی ان کے دوستوں عزیزوں پر کوئی کٹھن وقت ہو تو وہ مدد کو آپ ہوئیتے ہیں حضرت فتح مسلی کی بزرگی کا قائل ہو گیا بری ہونے کے بعد حضرت سری سکتی اپنے مرید کو لے کر حضرت فتح مسلی کے خیزت میں آذر ہوئے حضرت مسلی اس وقت شدید سکر و جذب کی کیفیت میں تھے کافی دیر کے بعد انہوں نے حضرت سکتی سے پوچھا آپ کون ہیں اور کس لی آئے ہیں آپ نے عرض کی حضرت میں وقت کا صوفی سری سکتی ہوں کمال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں اور بھی تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے جلاد کی تلوار سے رہا کر والا آئے ہیں حضرت مسلی مسکرائے اور فرمایا بھائی میں تمہیں کس طرح تلوار سے آزاد کرا سکتا تھا کیونکہ میں تو اپنے حجر سے باہر نکلا ہی نہیں پھر تمہاری مدد میں نے کیوں کر کی حضرت سری سکتی اپنی بات پر ڈٹے رہے جبکہ حضرت مسلی بار بار یہ کہتے رہے کہ وہ میں نہ تھا البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کی شکل میرے ساتھ ملتی ہوگی مگر سری سکتی اپنی بات پر اڑے رہے اور عرض کی حضرت آپ پر جذب و سکر اور آپ کی دیوان کی کیفیت تاری ہوتی ہے اس وقت آپ جذب و سکر تاری ہے جبکہ مقتل میں آپ پر سعود و سلوک کی کیفیت تھی حضرت فضا مسلی جب یہ بات سنی تو مسکرہ دئیے حضرت سری سکتی کا مریض حضرت مسلی کی بزرگی فہم و ادراک اور ولایت میں بلند مقام کا تہہ دل سے کائل ہو گیا اور حضرت سری سکتی کا یہی مقصود و مطلوب تھا ناظرین سلسلہ وارسیہ اور دیگر علماء اکرام صوفیہ اکرام کی معلوماتی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے ہیں یہ معلومات دوسروں تک بھی شیئر کریں اور سلسلہ وارسیہ اوفیشل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ویورز مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارسیہ اوفیشل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولئے